اسلام علیکم بہت سارے لوگوں نے کوئیسن تھے کہ ان کی باڈی ایکٹو مورف ہے دبلی سی ہے پتلی سی ہے ان کو ویٹ گین کرنا ہے ان کو ویٹ بڑھانا ہے اس کے بارے میں بتائیں کہ ہماری ڈائیٹ پلین کیا ہوگا ہمارا ورکوڈ کیسا ہوگا اور ہماری ریسٹن ریکاوری کیسے ہوگی تاکہ ہم اپنا ویٹ گین کر سکیں اور بہت سارے لوگ سیپلیمنٹس کا مشورہ دیتے ہیں کہ آپ لوگ ویٹ گینر لے لو تو کیا وہ لینا چاہیے اگر لینا ہے تو اس کو کتنا استعمال کرنا چاہیے میں ہوں بلالکمو کا فیٹنس ان سارے سوالوں کو جواب دینے والا ہوں میرا چینل سبسکرائب کر لیں تو چلتے ہیں جن لوگوں کی باڈی بلکل پتلی سی ہے بلکل سکی سی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کا ویٹ گین ہو جائے ان کی باڈی جو ہے وہ بری بری لگنا شروع ہو جائے وہ لوگ اچھے لگنا شروع ہو جائیں تو ان کے لیے سب سے بیسٹ اور سب سے پہلی چیز میں ان کو بتاتا چلوں جو سیونٹی پرسنٹ ضروری ہے وہ ہے ان کا ڈائیٹ بلین وہ ہے ان کا ڈائیٹ بلین اب آپ نے ڈائیٹ بلین میں کیا کرنا ہے سب سے مین چیز آپ نے اپنے ڈائیٹ بلین میں تینوں چیزوں کو زبردست رکھنا ہے ایک تو کاربو آئیڈریٹس آپ لوگ کھاتے بھی ہوں گے روٹیاں آپ چار چار پائنٹ پائنٹ کھا جاتے ہوں گے کوئی فرق نہیں پڑتا ہوگا ٹھیک ہے تو آپ کوئی آئیڈیا ہے اس کے بعد پروٹین اور تیسرا گوڈ فیٹس اب ان تینوں چیزوں کو آپ نے لے کر چلنا ہے آپ جو پتلے رہتے ہو جو آپ دبلے رہتے ہو بسکلی ہوتا یہ ہے کہ آپ کا میٹیبلزم بہت زیادہ فاسٹ ہوتا ہے آپ نے اپنے میٹیبلزم کو سلو کرنا ہے جب آپ کا میٹیبلزم سلو ہو جائے گا تو آپ کا ویٹ بڑھنا شروع ہو جائے گا اب آپ نے اپنی ڈائیٹ میں بھی ایسی چیزیں انکلوڈ کرنی ہے جو میٹیبلزم کو سلو کریں جس میں بہت ضروری پٹیٹو ہے سویٹ پٹیٹو ہے بنانا ہے رائز ہے اس کے بعد دیسی گھی ہے یہ ایسی چیزیں ہیں جو آپ کے میٹیبلزم کو سلو کریں گی ٹھیک ہے اور یہ آپ انستمار کریں جیسے ناشتے میں آپ سٹارٹ کر لیں تو آپ پراتھا انٹیک کریں ٹھیک ہے پراتھا بہت اچھی چیز ہے دو پراتھے انٹیک کر لیں اس کے ساتھ انڈا کھا لیں آپ کا پورا پروپر میل ہو جائے گا دوپہر میں آپ کیا کریں آپ ملک شک پیئیں ٹھیک ہے تاکہ آپ کا اچھا سا سنیک ہو جائے ملک شک کوئی بھی آپ بنانا کا پی سکتے ہیں مینگو کا پی سکتے ہیں پھر آپ دوپہر کے کھانے کے اوپر آئے تو پھر آپ کیا کریں گوشت کھائیں ساتھ میں کیمہ کھائیں کیمہ کے ساتھ آپ روٹی لے لیں رائز لے لیں یا اس کے ساتھ سیلڈ بھی لازمی لیں تاکہ آپ کو فائبر بھی اچھی گونٹی میں ملتا رہے اور اسی طرح آپ جب اثر ٹائم دوپہر کا ٹائم ہوتا ہے پانچ بجائے کا ٹائم ہوتا ہے تو ایک کپ دودھ کا لے لیں ٹھ اور اگر آپ کے پاس دودھ اویلیبل نہیں ہے تو پھر آپ آلو بوائیڈ کر کے اپنے پاس رکھ لیں اس کو کھا لیں شگر گندی بہت اچھی چیز ہے شگر گندی کو کھا لیں ٹھیک ہے اب آپ دینر پر آ جائیں جب آپ دینر کریں گے تو پھر آپ نے پروٹین کا سورس بیس لینا ہے کہ آپ دال چاول لے لیں وہ بہت اچھی چیز ہے آپ لوگوں کے لیے پھر اس کے بعد روٹی چاول روٹی کا استعمال کر لیں روٹی کے ساتھ گوشت کا استعمال کر لیں تو رات کو سوتے ہوئے ایک کپ دودھ کا لیں تاکہ آپ کا میٹابلیزم سلور ہے اور آپ کا ویٹ بڑھنا سٹارڈ ہو جائے یہ میں نے چیزہ 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 چیزیں بتائی ہیں پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے کیونکہ ایکٹو مورن میں بہت ازائیشوز ہوتے ہیں وہ لوگ سپیسیفک ڈائیٹ ہی کرتے ہیں اس طرح جنرل ڈائیٹ نہیں کر پاتے کیونکہ ان کے سٹمک کے بہت ازائیشو ہوتے ہیں اگر اس طرح کی صورتح ہے تو آپ میرے انسٹاگرام پر رابطہ کر کہ مجھ سے سپیشل ڈائیٹ پلین بھی لے سکتے ہیں اب آگی آپ لوگوں کی ٹریننگ کی بات جتنا اچھا آپ کا ڈائیٹ پلین ہوگا اتنا اچھا آپ پرفارم کر گئیں کریں گے اپنی ٹریننگ میں اب بہت سارے لوگ اس طرح ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں بھئی ڈائیٹ نو اپنے آپ کو پھلا لو ٹریننگ نہ کرو جب تک آپ ٹریننگ نہیں کرو گے آپ کے باڈی ایکٹیو نہیں ہوگی آپ کی باڈی جو ہے اچھے ریزرٹس نہیں دے گی آپ کے باڈی مسکلر نہیں ہوگی آپ کی باڈی مسکلر ہوگی تو ہی آپ کو اچھے لگے گی ادر وائز جب آپ ویٹ گین کرتے جائیں گے تو آپ کا صرف پیٹ گین ہوتا جائے گا آپ کے بازوں بھی پتلے رہیں گے آپ کے شولڈر بھی پتلے رہیں گے جس کا کوئی مزہ نہیں ہے کوئی سواد نہیں ہے آپ کے بازوں کا آپ کی چیسٹ کا ویٹھ میں آنا وہ زیادہ مزے میں ہے زیادہ اچھی بات ہے تو اس لئے آپ نے ٹریننگ کو بلکل بھی سکپ نہیں کرنا اور آپ کے ٹریننگ کا سب سے بڑا حصول یہ ہے کہ جب بھی آپ نے ایک ویٹ زیادہ لگانا ہے اور ریپیٹیشن کم رکھنے ہے مطلب کہ آپ نے اتنا ویٹ اٹھانا ہے جس میں آپ سکس ٹو ایٹ ریپیٹیشن لگا سکتے ہیں کتنے سکس ٹو ایٹ ریپیٹیشن زیادہ لمبے ریپیٹیشن نہیں لگانا ادر وائز آپ کے باڈی کیٹیبلیزم میں جائے گی تو آپ کا جو سورس آپ نے سٹور کیا ہوا ہے وہ بھی کٹونا شروع ہو جائے گا تو آپ نے ریسٹ لینی ہے ہر سٹ میں ایک ایک منٹ اور اس کے بعد آٹھ سے دس یا پھر چھے سے آٹھ ریپیٹیشن لگانے ہیں بس دس سے زیادہ ریپیٹیشن نہیں لگانے اس میں آپ کا پھر ویٹ گین ہوگا اور آپ کی اچھی ٹریننگ ہو جائے گی اب جو تیسری مین چیز ہے وہ ہے ریسٹ اینڈ ریکووری جو آپ لوگوں کے لیے انتہائی ضروری ہے ریسٹ اینڈ ریکووری نہیں ہوگی تو آپ کی باڈی میں چینج نہیں آئے گا یاد رہے وہی باڈی زیادہ گروہ کرتی ہے اسی باڈی کی زیادہ اچھی ٹرانسرمیشن ہوتی ہے جو زیادہ سوتی ہے جو زیادہ نیند پوری کرتی ہے تو ایکٹرم اور لوگ زیادہ تر سوتے نہیں ہیں نیند پوری نہیں کر پاتے تو اس کی وجہ سے بھی ان کو پرابلم ہوتی ہے تو آپ نے نیند پوری کرنی ہے کم باز کم بارہ گھنٹے سوئے رہیں یہ نہیں موبائل کے ساتھ نہیں سونا پروپر سونا ہے ایسی نیند لینی ہے جس میں نہ خواب ہو نہ خیال ہو اور آپ سو رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کی ریسٹ اور ریکاوری ہوگی تو آپ نے نیند پوری کرنی ہے تو پھر آپ کو اچھے ریزرٹس ملے گئے ہاں اب بات آگی سپریمنٹس کے اوپر آپ نے ویٹ گینر انٹیک نہیں کرنا ویٹ گینر پیٹ گینر ہے ٹھیک ہے اس میں بہت زیادہ شوگر ہوتی ہے اور وہ شوگر سے آپ کی باڈی آپ کا فیس بڑا بڑا لگے گا آپ کا پیٹ بڑا لگے گا لیکن آپ کی چھاتی چوڑی نہیں ہوگی اس کے لیے آپ یہ استعمال کر سکتے ہیں کہ آپ پروٹین لے لیں پروٹین آپ سب کے لیے بیسٹر ہے تک کسی چیزیں اللہ حافظ